انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں ارچنا سنگھ چوری کے معاملے تو آپ نے بہت سنے ہوں گے لیکن ڈلی کے پاس گریٹر نویڈا بے ہوئی جس چوری کی رپورٹ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے آپ کو یقین کردہ مشکل ہوگا کہ چورو نے کچھ گھنٹوں میں کیسے چالیس کلو سونا پار کر دیا تلی کے قریب اتحاس کی سب سے بڑی چوری چالیس کلو سونا اور ساڑھے چھے کروڑ کیش لے اڑے چو مالک نے ریپورٹ تک نہیں کرائی درج آٹھ مہینے کی تلاشی اب ہسے سونا چور پولیس حیران ہے شاتر چور چالیس کلو سونا اور کروڑوں روپے لے اڑے اور کسی کو بھانک تک نہیں لگی کسی نے اس کی ریپورٹ تک درج نہیں کرائی سوال ہے کون ہے اس سونا کا مالک کہاں رکھا تھا چالیس کلو سونا کیوں اس کے مالک نے نہیں کرائی چوری کی ریپورٹ درج ان سوالوں کا جواب جاننے کے پہلے پولیس کی گرفت میں کھڑے چوری کے انہاروپیوں کو غور سے دیکھ لیجئے یہ بینٹو شرما، نیرج، جائسنگ، راجن، عرور اور انیل ہیں جو اب پولیس کے شکنجے میں ہیں لیکن ان کے دو ساتھی ابھی بھی فرار ہیں جن کی پولیس کو تلاش ہے ان شاتر چوروں نے کیسے چالیس کلو سونا اور ساڑھے چھے کروڑ کیش غائب کر دیئے کرنالوجی سمجھائیں اس کے پہلے چوری کا سپورٹ دیکھ لیجئے حالانکہ کس فلیٹ سے چوری ہوئی رہنس سے اب بھی بنا ہوا ہے 2020 ستمبر کے اندر یہاں پر چور آتے ہیں گوپال نام کا شخص جو ہے وہ انہیں لے کر آتا ہے وہ لفٹ سے ایک فلیٹ کے اندر جاتے ہیں بڑی سنکھیا میں جو گولڈ اور کیش اس فلیٹ کے اندر رکھا ہوا تھا چور اسے لیتے ہیں اور موقع سے فرار ہو جاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس گینگ کے دس لوگ اس سوسائٹی کے اندر چوری کی واردات کو انجام دینے کے لیے یہاں پر پہنچے تھے لیکن سب سے بڑی بات اس کے بعد جو چور تھے وہ شانت بیٹ جاتے ہیں لیکن جب دو گینگ کے اندر اس پورے کیش اور جو گولڈ ہے اس کو لیے بٹوارے کی بات ہوتی ہے تو دونوں گینگ کے اندر جھگڑا ہوتا ہے مقبری ہوتی ہے پولیس کو اس کی جانکاری ملتی ہے اور پولیس اس گینگ کے چھے چوروں کو گریفتار کر لیتی ہے ان سے بڑی سنخیہ میں سونا ریکوبر کیا گیا ہے اس کلابہ کیش ریکوبر کیا گیا ہے لیکن اس پورے کیس کے اندر کیونکہ اس فلیٹ کے اندر سے چوری کی واردات کو اس سوسائٹی کے اندر فلیٹ سے چوری کی واردات کو انجام دیا گیا تھا وہ فلیٹ کونسا ہے اس کی شناخت ابھی تک پولیس نہیں کر پائی ہے چوروں کا بقاعدہ لے کر آیا گیا یہاں پر لیکن ان کو بھی یہ نہیں پتا ہے کہ آخر کس فلیٹ کے اندر وہ پہنچے تھے گریڈر نویڈا کی اس چوری کی ڈیٹیل چوکانے والی ہے اب تک جو پتا چلا ہے اس کے مطابق ستمبر دو ہزار بیس میں نویڈا کے ایک فلیٹ سے نو چوروں نے ہاتھ ساف کیا اتنی بڑی ماترہ میں گولڈ اور کیش کی جانکاری چوروں کو فلیٹ کے کے اٹیکر نے دی تھی کے اٹیکر کو اس کی جانکاری کس لہ پانڈے کے ڈرائیور نے دی تھی آٹھ مہینے تک اس چوری کی کسی کو خبر تک نہیں ہوئی کیونکہ اس اکود دھن کے مالک نے اس کے ریپورٹ درج ہی نہیں کرائی جانکاری تب ملی جب چوروں میں ہی آپ اس میں بٹوارے کو لے کر کوٹ پڑ گئی ہم لوگوں کو انفارمرس کے دورہ سوچنا ملی تھی کہ کچھ لوگ سیکٹر 39 تھانا چھتر کے ایک جگہ میں رہتے ہیں اور ان کے پاس کافی بلیک منی کے پیسے اور گولڈ وغیرہ ہیں اس سوچنا کو ڈبلپ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے جن دو ویکل کے نام آئے تھی ان کو ہم لوگو نے آرریسٹ کیا اور آرریسٹ کر کے اس کے بعد پوچھتاح کرنے سے جو چیزیں ملی اس کو ہم لوگو نے ڈبلپ کیا اسی یہ پتا چلا کہ کافی ماترہ میں ان کے پاس گولڈ تھا اور پیسے تھے اس کو ہم لوگو نے ریکوور کیا اور باقی جو اس پورے پوچھتاح سے جو چیزیں نکل کے آئی اس میں سے ہم لوگو نے کل ان لوگوں کو ملا کر کے چھے لوگوں کو اب تک ایرشٹ کیا ہے اور ان لوگوں سے کافی ماترہ میں گولڈ ایراؤن 13.09 کیجی گولڈ اور 57 لیک کیس پلس 1.10 کروڑ ایک کروڑ دس لاکھ روپے کی رشٹی کے پیپر ہم لوگوں نے ان لوگوں سے برامت کیا ہے لگ بگ 8.25 کروڑ 8 کروڑ 25 لیکس کا ہم لوگوں نے ابھی تک ان سے برامت کیا ہے چھے لوگوں کو ایرشٹ کیا ہے پولیس چورو تک تو پہنچ گئی پولیس نے چورو سے اب تک قریب 14 کلو سونا اور سنتاؤن لاکھ کش برامت بھی کر لیا ہے لیکن یہ اب تک پتا نہیں چل سکا ہے کہ سونے کا مالک کون ہے اب تک جو جانچ میں سامنے آیا ہے وہ یہ تصویر ہے کسلے پانڈے کی پولیس کو تفترش میں پتا چلا ہے کہ کسلے کے فلیٹ سے ہی چوری ہوئی ہے لیکن چونکہ اتنی بڑی ماترہ میں سونا اور کش گھر میں نہیں رکھا جا سکتا اس لئے کسلے پانڈے نے پولیس میں چوری کی ریپورٹ ہی درج نہیں کرائی کسلے کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ کسلے اور اس کے پتا رام مڑی پانڈے کے خلاف دلی انسی آر میں تھگی کے کئی کیس درج ہیں اور دونوں کو لے کر آشنکہ ہے کہ وہ ویدیش بھاگ گئے پولیس کے ساتھ ہی اب انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور ایڈی اس کیس کا انویسٹیگیشن کر رہی ہیں رکم اور جو سونا کا بسکٹ سگرہ یہ گھر میں رکھنا اور اس کے بارے میں کیا کیا ہے ہم لوگ آنگی ایزنسیز جیسے انفرسمنٹ ڈیریکٹ اور انکم ٹیکس پر ہم لوگ سوشنا بھی ہیں پولیس کو کسلے پانڈے کی گیٹر نوڑا میں کئی سمپتیوں کا پتا چلا ہے کسلے کی پتنی گیٹر نوڑا کہیں ایک پوش سوسائیٹی میں رہتی ہے لیکن پولیس کو یہاں بھی پوچھتاس میں کچھ خاص ہاتھ نہیں لگا جو ہم لوگوں نے پوشتاس کر کے نکالا کہ آخر میں یہ ایک پیسہ تھا کس کا کہاں سے آیا اس میں دو وقتیوں کے نام سامنے آئے ہیں ایک رامانی پانڈے اور ایک کسلے پانڈے ان کے لڑکے انہوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کے خلاف کافی مقدمے پنجکری تھے ہیں ڈیلی گھرگاؤں وغیرہ میں اور یہ جو سوچنا اس گینگ کو ملی تھی جن لوگوں نے ایک جگہ فلیٹ گیٹر نوڈا میں ہے جہاں پہ یہ سارا بلاک پوپرٹی رکھی ہوئی تھی اس کو ان لوگوں نے جہاں سے سٹیل کیا تھا اس جگہ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ سہرے کے سہرے یہ رامانی پانڈے اور کسلے پانڈے کے ہیں تو یہ بیسیکلی جو جو گینگ تھا اس نے مجھے بتایا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے جب ان کو سرچ کرنا شروع کیا تو یہ دونوں ایپس کانڈنگ ہیں یہ دونوں یہاں نہیں ہیں اور ان کا جو ایک فلیٹ آمرپالی گرانڈ میں ہے ان کے گھر پہ بھی ہم لوگوں نے ویجٹ کیا تھا وہاں بھی کوئی نہیں ملا وہاں پہ سمبھاؤتہ کچھ لیڈیز تھیں جنہوں نے کوئی بھی ہم لوگوں کو بہت اپروپریٹ اور ایڈکویٹ ہمارے لئے ریلیمنٹ انفرمیشنز نہیں دیئے یعنی ٹھگی گیا اروپیوں کے گھر چوروں نے ہاتھ ساف کر دیا اور چونکہ سونا اور کیش دونوں عویت طریقے سے اکٹھا کیا گیا تھا اس لئے پتر کسلے پانڈے اور پیتہ رام مانی پانڈے دونوں نے ریپورٹ ہی درز نہیں کرائی ایسے میں چور آٹھ مہینے تک پیسوں پر عیش کرتے رہے اب پولیس پتا کرنے میں جھوٹی ہے کہ برامت گولڈ اور نقدی کے علاوہ باقی کا سونا اور نقدی کہاں ہے کیونکہ چالیس کلو سونا چوری کا ماسٹر مائنڈ گوپال اب بھی فرار ہے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسٹرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ